بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ جتنے موہ ہوتے ہیں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں مگر آج کی کہانی میں ایک موہ ہیں باتیں بہت ساری ہیں ان باتوں کی گہرائی میں جاننے کیلئے پولس کے عالی آدھیکاری لگے ہوئے ہیں مگر اس ریزلٹ اس کا ابھی تک نکل کر نہیں آیا ہے یدی اس کا ریزلٹ نکل کر نہیں آیا تو جو آروپی ہے وہ بہت زیادہ دنوں تک جیل میں نہیں رہے گا حالکہ اس کہانی کو جو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اجے دیوگن کی ایک فلم تھی درشم ہمیں اس کی یاد دلا دیتی ہے تو اس کہانی کو جاننے کے لیے آخر تک جمعے رہیے بنے رہیے میرے ساتھ آداب نمسکار شسترکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے اتر پردیش کے زلہ میرٹ کی زلہ میرٹ کی ایک تحصیل ہے سردھنا اور اسی کا ایک تھانے چھتر کا ایک محولہ ہے چھابنی دراصل یہاں کی نواسی قبید دیپک نیرالا کی برد پانچ ستمبر دو ہزار اکیس کو لکھنوں کے رہنے والے رام چندر کاروباری انہوں نے ایک تحریر دی ہے کہ ان کی بیٹی کو انہوں نے غائب کر دیا ہے ان کی بیٹی کا کہیں کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پریوار کے لوگ بھی شامل ہیں انہوں نے پتی سہیت پانچ لوگوں کو نامجد کرتے ہوئے تھانے میں تحریر دی اور جب پولیس اس تحریر کے بعد اس کے گھر پر پہنچتی ہے تو جا کر دیکھتی ہے وہاں تالہ لگا ہوا تھا پولیس کو کھالی ہاتھ لوٹ کے آنا پڑتا ہے جو لڑکی ہے یعنی کی روبی روبی کے پتہ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کی بہن اس کی ماں یعنی کی پورا پریوار اپنی بیٹی کو لے کر بہت زیادہ چنتیت ہے آخر کار پولیس نے تھوڑی سی سختی بنائی دباب بنایا تب اس کے جو رشتدار ہیں دیپک نرالا کے ان کو اٹھانا شروع کیا ہے جب دباب بنا تو آخر کار خود ہی اس نے تھانے میں آ کر سرینڈر کر دیا یعنی 13 ستمبر 2021 کو وہ تھانے میں آتا ہے اور ناٹ کی یہ ڈھنگ سے سرینڈر کر دیتا ہے پولیس جب اس سے پوشتاش کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی پتنی کی تو موت ہو گئی ہے اور مرنے کے بعد اس نے اس کو رشی کیس میں جا کر اس کا انتیم سنسکار کر دیا ہے اور یقین نہ ہو تو یہ جانکاری اس نے مکھے مندری کے پورٹل پر بھی ڈال دی ہے مکھے مندری کا پورٹل دکھاتا ہے اس میں دکھاتا ہے کہ 28 اگست کو اس کی پتنی کی موت ہو گئی تھی وہ بیمار چل رہی تھی اور تب ہی اس نے اس کا انتیم سنسکار کر دیا لیکن دلچسپ بات یہ ہوتی ہے اس کے پریوار والے یعنی دیپک کے پریوار والے جب پوشتے ہیں کہ تمہاری پتنی کہاں ہیں تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لخناؤں اپنے مائکے چلی گئی ہے یعنی کہ سسرال میں کچھ اور بولتا ہے اور مائکے میں کچھ اور بولتا ہے یہی سے اس کی جانچ کا ہونا یا اس کی گہرائے میں جانا پولیس کے لیے ایک واقعی بڑی بات تھی اب پولیس شروع میں تو اسے معاملے کو ہلکے میں لے رہی تھی پولیس نے کافی کچھ اسے پوشتاج کی تو وہ ویسے ہی نورمل جواب دے رہا تھا چونکہ جو لڑکی کا پریوار ہے وہ لخناؤں میں رہتا ہے اور پولٹیکل بھی اور ادھیکاریوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹنا ہے ان کا تو اس لیے تھوڑا سا پریشر جب میرٹ کی پولیس پہ بنتا ہے تو پولیس اسے ایک بار پھر سکتی سے پوشتاج کرتی ہے اور جب سکتی سے پوشتاج کرتی ہے تو ایک نئی بات نکل کے سامنے آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی پتنی کا مرڈر کر دیا ہے اور مرڈر کرنے کے بعد اس کے لگ بھگ شریر کے پانچ ٹکڑے کیے اور ان پانچ ٹکڑوں کو انہیں ایک بوری کے اندر بند کیا اور اس کو پھر اس نے گنگ نہر میں فینک دیا اس کے بعد جیسے پولیس کو یہ بات پتا چلتی ہے پی اے سی ساتھ میں گوتا کھور اور آس پاس کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ گنگ نہر میں کود جاتے ہیں اور لگاتار تین دن تک یعنی کی تیرہ چودہ پندرہ تین دن لگاتار یہ اس لڑکی کو اس گنگ نہر میں تلاشا جاتا ہے اور نتیجہ شونے نکلتا ہے زیرو نکلتا ہے اس لڑکی کی لاش نہیں ملتی اب دوسری بات ہو چکی ہے میرٹ کی جو ایس ایس پی اے پرباہ کر چودری اس ماملے کی جانج سی او آرپی شاہی کو دیتے ہیں جو سردنا کے سی او ہوتے ہیں اور اس ماملے کی جو اور جانج بھی جھوٹے ہوئے تھے انسپیکٹر برجیش کمار جھوٹے ہوئے تھے ساتھ ہی فورنسک ٹیم اور سوات ٹیم اور کئی ایسی پولیس کی ٹیمیں لگی ہوئی تھیں مگر ایک ویقتی نے اتنے سارے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان کو فیل کر دیا ان کے سوال تو کرتے تھے جواب بھی ملتے تھے جتنی بار سوال کرتے تھے اتنی بار جواب ملتے تھے جب پولیس نے اور سختی سے پوچھتاش کی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی پتنی کو مار کر اپنے ہی گھر میں دوا دیا ہے اس کے بعد پھر پولیس لگ جاتی ہے اس کی گھر کی کھدائی کرنے کے لیے پورا گھر کھد ڈالتے ہیں مگر اس کے لاش نہیں ملتی اب پولیس پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر کریں تو کیا کریں پولیس جب اس سے پوچھتاش کرتی ہے کہ آخر تمہیں روبی ملی کیسے تم میرٹ کے رہنے والے ہو اور وہ لکھنوں کے رہنے والی ہے تو یہ ایک واقعی فلمی کہانی ہے اسی کی اتھیاس کے آئینے مگر ہم جھانک کے دیکھیں تو یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے دراصل یہ کوی دیپک نرالا ایک تو کبیوی ہے منچوں پہ جا کر کبیتائیں سناتا ہے ساتھ ہی اپنے علاقے کی جانکاری رکھتا تھا اور آر ٹی آئی سے جہاں بھی گھپلے گھوٹالے ہوتے تھے وکاس کاروں میں کہنے کے دھاندلی ہوتی تھی تو وہ آر ٹی آئی کے مدد سے ان سب چیزوں کو ان کے بارے میں جانکاری لیا کرتا تھا اور یہ جانکاری جب کہیں کچھ گڑھڑ ہوتی تھی تو اخواروں میں چھبا دیا کرتا تھا اس حضاب سے اس کی علاقے میں ایک اچھی خاصی پہچانت تھی ہر کوئی جانتا تھا کہ کبیوی دیپک نرالا ہے کون کیا کام کرتا ہے اور یہی اسی وجہ سے جب کوئی اس کی سوچنائیں جو مانگتا تھا آر ٹی آئی کے تحت جو نہیں دیتا تھا تو اس کے لئے اسے لخنو اور علاہباد میں چکر لگانے پڑتے تھے تو ایسے ہی ایک بار لبک ساڑھے چھ سال پرانی بات ہے وہ اپنے میرٹ سے لخنو کے لئے جا رہا تھا اور جس بوگی کے اندر بیٹھا تھا اسی بوگی کے اندر یہ لخنو کا جو کاروباری ہے رام چندر اس کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی اس کی پتنی منجو اس کی بیٹی روبی اور اس کی چھوٹی بڑی بہن وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اسی بوگی میں جس بوگی میں دیپک نرالا بیٹھا ہوا تھا دیپک نرالا اپنی اوپر والی ورث پر لیٹا ہوا تھا یہ پریبار نیچے بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی سمان آتا تھا کھاتے تھے بات چیت کرتے تھے پریبار آپس میں گھل مل رہا تھا بہت ساری باتیں شیر جیسے سفر میں اکثر ہوتا ہے ویسے ہی ہو رہا تھا دیپک نرالا کی نظر تھی روبی پر اور روبی کی کئی بار نظر ہو جاتی تھی دیپک نرالا پر دونوں کی نظریں آپس میں لڑ جاتی ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں بس وہ چھے یا سات گھنٹے کا جو سفر تھا یہ ملاقات کا پہلا سفر ہوتا ہے اور اسی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کا نمبر ایکشینج کر لیتے ہیں ایکشینج کرنے کے بعد پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے یعنی کہ رٹی آئی کے کام میں لگ جاتا ہے واپس میرٹ آتا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کو سرچ کرنا شروع کر دیا یعنی کہ پہلے نمبر لیا تھا اب نمبر سے وارس اپ پر باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر فیس بک پر چیٹنگ شروع ہوتی ہے راتو رات گجر جائے کرتی تھیں گھنٹو گھنٹو چیٹنگ کرتے تھے یہ جو شروعات کی ٹرین کی ملاقات تھی بعد میں پھر دوستی بھی بدل جاتی ہے اور دوستی کے بعد پھر پیار ہو جاتا ہے پیار اتنا ہوتا ہے کہ دونوں نے فیصلہ لے لیا کہ اب جیئیں گے تو ساتھ مریں گے تو ساتھ لڑکی رو بھی اپنے ممی اور پاپا سے کہتی ہے کہ میں دیپک سے شادی کرنا چاہتی ہوں پاپا نے جو اس کی بات سنی تو انہیں بڑا آشرے ہوا کہ آخر کار تمہیں کیسے مینی تب بتاتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ ایک بار لخنوں آ رہے تھے تب ٹرین میں اس کی ملاقات ہوئی تھی جس کو ہم نے کچھ کھانے پینے کی چیز بھی دی تھی تو اس کے پاپا کو یادے نہیں تھی دھندلی یادے تھی پوری بات یاد نہیں تھی خیر لڑکی زد پر اڑی رہی اور اس کے پاپا کو جھکنا پڑا اور جھکنے کے بعد پانچ آگست دو ہزار سولہ کو پوری ریتی ریواج کے حساب سے دونوں کی لخنوں میں شادی ہو جاتی ہے دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے اور وہ لڑکا اپنے پتنی کو لے کر میرٹ کر سردنہ میں آ جاتا ہے اور وہیں اپنا رہنا سینہ اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے جو دونے پتل ہوتے ہیں اس کو اپنی دکان پر بیستا تھا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے مگر اس کا کاروبار لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تھپ ہونے لگتا ہے اس کے بعد وہ روبی سے کہتا ہے اپنی پتنی سے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے یہ تمہارے پاپا کے پاس تو بہت سارا پیسہ ہے یادی وہ کچھ پیسے دے دیں تو میں اپنے کاروبار کو راگے بڑھا سکتا ہوں روبی نے پاپا سے ڈیمانڈ کی وہاں سے پانچ لاکھ روپے مل جاتے ہیں یعنی پہلی کشت جو پانچ لاکھ روپے ملتی ہے اب یہاں سے لالت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگلی جو ڈیمانڈ تھی جب ڈیمانڈ آنے لگی تو ان کا جو پہلے ان کا ایک ایبشواس اس لڑکے کی پرتی تھا تو وہ پورا یقین میں بدل گیا کہ یہ لڑکا صحیح نہیں ہے یہ سلسلہ چلتا رہا گھر والوں کی ناراضگی اس دامات سے بنی رہی مگر اپنی بیٹی سے وہ لگاتار باتچیت کرتے رہتے تھے دوسرے دن تیسے دن باتچیت ہوتی رہتی تھی مگر پندرہ دن تک لگاتار بات نہ ہونے کی وجہ سے گھر والوں کو چنتہ ستانے لگی اور انیس اگست دو ہزار اکیس کو وہ اپنی بہن یعنی جو اس کی بڑی بہن ہے شہاجانپور میں رہتی ہے اس کو روتے ہوئے اپنی پریشانی کچھ بیان کرتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ گھر میں اتنا بڑا کلیش ہے کہ ماملہ ہتیا تک پہنچ گیا ہے خیر یہ بات اس کی بڑی بہن اس کے پتا کو بتاتی ہے اس کے بعد ان کے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونی ہو گئی ہے اسی لیے وہ گلہ بھگ اس انیس اگست کے بعد یعنی کی پانچ ستمبر کو وہ اپنی دامات سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دامات کہتا ہے کہ بیٹی ختم ہو گئی ہے آپ کی اس کا میں نے ریشری کیس میں جا کر انتیم سنسکار کر دیا ہے گھر والوں کی تہیر کے آدھر پر مقدمہ درچ کے لیے آتا ہے لاش نہیں ملی ہے اور آخیر میں یعنی کی 22 ستمبر کی شام کو ایک اور شگوہ چھوٹ جاتا ہے کہ جہاں پر اس دیپک نرالہ کا گھر ہے اس کے پیچھے قبرستان ہے اور قبرستان بتایا جا رہا ہے کہ دو لاش مطلب دو ڈیڈ بوڑی دبائی گئی ہیں چھوٹ چھوٹے حصے میں یعنی کی دو قبر بنائی گئی ہیں وہ قبر جیسے ریتی ریواج کی مسلم بناتے ہیں ویسی نہیں ہیں اس سے الگ ہیں اس لیے پولیس نے اس ماملے کو گمبھیرتا سے لیا اور پھر ایک بار خدائی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے کونٹیکٹ بنایا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس نے اس کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اور لگاتار لاش کی تلاش جاری ہے آپ کو اگر اپنے فلم درشم دیکھی ہوگی آخیر تک آجے دیبگن لاش ملنے ہی نہیں دیتا ہے اور جب اس کے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مار پیڑ ذاتی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر لاش دبائی تھی جب پولیس اس کی کھدائی کرتی ہے تو وہاں سے لاش کس کی نکلتی ہے کتے کے لاش نکلتی ہے جبکہ جو سیم کی لاش تھی وہ کہیں اور یعنی کی اسی پولیس اسٹیشن کے نیچے دبائی چکا تھا مگر اس بات کا پولیس والوں کو نہیں پتا تھا ویسے ہی یہاں لاش کہاں دبائی ہے کہاں فین کی ہے کیا ہوا ہے اس کا ابھی تک پولیس والوں کو نہیں پتا ہے لیکن جب پولیس نے اس کی گھر کی تلاشی لی تھی تو گھر سے کچھ ایسی جگہوں پر خون کے دھبے ملے ہیں جس بستو سے مارا گیا تھا اس کو وہاں خون کے دھبے ملے ہیں اس کی جانچ کرانے کے لیے یہ سیمپل لے کر لیب بھیج دیے گئے ہیں مگر اس پوری کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دیپک نرالہ ہے واقعی اپنے اپنے نرالہ ہے اس نے اتر پردیش پولیس پی اے سی سہید بڑے بڑے آلہ ادھیکاریوں کو چھکا کے رکھ دیا ہے مگر ابھی تک اس کا راج کھل کے نہیں آیا ہے اگر آپ اس درشم کو دیکھیں گے تو آپ کو آجے دیبگن کی درشم کم پسند آئے گی دوستو اس کہانی کو سنانے کا ادھیک سے کشری کو پرشان کرنا نہیں تھا کسی کا دل دکھنا نہیں تھا ملکہ آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت